اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہم ومائی یقنط بائیس میں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں اس میں سورہ احضاب کا بقیہ حصہ آتا ہے پھر اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر آتی ہیں پھر سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے ان میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں سورہ احضاب کا بقیہ حصہ جو اس پارے میں آیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپیشل اسٹیٹس ہے جو عالی مقام ہے جو آپ کی خصوصیت ہے جو آپ کی عظمت ہے اس کا اظہار ہے اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازدواج کی جو لیمیٹیشن ہے اس میں گنجائش دی گئی چونکہ آپ کی جو شادیاں تھیں اسے ایک ٹرائبل سوسائٹی کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا اور آپ ایک سٹیٹ کے لیڈر تھے اس زمانے میں بہت سے خبائل کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئی اور بہت سے خبائل کی خواتین سے آپ کی شادی ہوئی ایک سپیشل سٹیٹس یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں یہ بھی آپ کا سپیشل سٹیٹس ہے اس طرح آپ کے بہت سے سپیشل سٹیٹس کا ذکر آیا پھر آپ کے ازواج متحرات کو ایڈرس کیا گیا خصوصیت کے ساتھ بتایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور سے بعد میں شادی نہیں کر سکتی ہیں مردوں سے بات کرنی ہو تو زبان میں لوچ نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات سنا رہے ہیں ان تعلیمات کو معاشرے میں خواتین میں عام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے یہ وہ بڑے بڑے موضوعات ہیں اس میں ایروگنٹ ڈیبیٹرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخاسمت کرتے تھے قیامت کے دن ان لوگوں کی جو صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ ہے جہنم میں ایک گروہ داخل ہوگا پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا تو دیکھیں گا کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہم وہ شکایتیں کریں گے آپس میں تُو تکار کی نوبت آئے گی جوتیوں میں دال بٹے گی ایک دوسرے پر لانت ملامت کریں گے کہیں گے کہ پروردگار ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں انہیں دوہری سزا دی جائے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو بھی دوہری سزا دی جائے گے اور تمہیں بھی دوہری سزا دی جائے گے یہ ان کا انڈ ریزلٹ ہونے والا ہے آج ایک دوسرے کے لیے جائے جائے کے نعرے پکارتے ہیں لیکن قیامت میں ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ بار بار انسانوں کو ریمائن کرتا ہے اور رسول اور انبیاء بھیجتا ہے پھر اس کے بعد اس پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ دونوں صورتوں میں بہت سائنسی دلائل ہیں ہیومن کرییشن لائف سائیکل اس کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں یہاں ایک نیا مضمون یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں اسے ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم سفر کرتے ہو سمندری تو اس میں دیکھتے ہو کہ بعض مرتبہ ایک طرف نمکین پانی ہے تو ایک طرف میٹھے پانی کے زخائر بھی مل جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب اور کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے پھر سمندر میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کیا اس نے آسمان و زمین سورت چاند ستارے یونیورس کو پیدا کیا اور اس نے رنگوں کو پیدا کیا جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذکر اس پارے میں آیا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں فقیر ہو تم سب ضرورت مند ہو حاجت مند ہو اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو غنی ہے جو حمید ہے وہ اپنے آپ میں محمود ہے اسے کسی کی نیاز مندی کی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے پھر اس کے بعد اس میں سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا الكتاب الذین استفائنا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الكبیر کہاں کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا اس سے پہلے بنی اسرائیل تھے اس سے پہلے کچھ اور قومیں تھی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث تم کو بنایا اور تم میں سے تین کھٹے گری کی لوگ پائے جاتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو ظالم لنفسی ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے نعمت پانے کی بہوجود جنہوں نے رد کیا جنہوں نے انکار کیا وہ ظالم لنفسی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کچھ لوگ ہیں ومنم مقتصد بیچ کی راہ یعنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے حامل تو ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور تیسری کیا ٹگری ہے ومنم سابقن بالخیرات نیکیوں میں پیش خدمی کرنے والے بھلائیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے کامپیٹ کرنے والے کہا کہ جن کو یہ مرتبہ ملا انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوا خواتین و حضرات یہ بڑے بڑے موضوعات تھیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوئی اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں ایک کی کو ایک قلید پر ہم بات کریں گے اور وہ قلید ہے ونلی علماء فیر اللہ قرآن نے بتایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اس بارے کے اندر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں سوال یہ ہے کہ علماء سے مراد کون ہے قرآن سے ہمیں پوچھنا چاہیے قرآن ہمیں یہ گر بتاتا ہے اور تیسوں پاروں کے اندر ایسی آیتیں بھی کھیر دی گئی ہیں جن پر آدمی غورہ فکر کرے تدبر کرے روکے اور مشاہدہ کائنات کرے مظاہر کائنات کا متعلہ کرے کائنات کی پیچھتگیوں اور رازوں کو دریافت کرے تو اس کا رونگٹہ رونگٹہ روان روان خدا کی یاد میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لرز جاتا ہے کام جاتا ہے تو علماء کا ڈیفنیشن کیا ہے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں who are the علماء علماء سے مراد کون ہیں قرآن میں لفظ عالم تیرہ مرتبہ آیا ہے سنگلر میں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے انسانوں کے لئے کہیں لفظ نہیں آیا ہے یہ عالم ہے اللہ کے لئے آیا ہے وہ عالم ہے اور تیرہ مرتبہ آیا ہے اور اس کے بعد علماء کا لفظ دو ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں اور اس سے مطلب جو ہے people of knowledge ہے لیکن what kind of knowledge اس پر ہم بات کریں گے اور عالمون ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ منہ of understanding کے لئے ہے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ علماء جب قرآن کہتا ہے تو دو مرتبہ اس نے تذکرہ کیا اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے دو dimensions بتائے ایک یہ ہے قرآن بتاتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں مکہ کے لوگوں سے بھی الخرصوص کہا گیا تمہارے پاس جو آیتیں آ رہی ہیں قرآن تمہیں دیا جا رہا ہے اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء بنی اسرائیل سے پوچھو بتائیں گے تمہاری ان سے دوستی ہے مدینہ میں وہ رہتے ہیں خدا کیا ہے وحی کیا ہے کتاب کیا ہے رسالت کیا چیز ہوتی ہے اس کا علم انہیں ہے علماء بنی اسرائیل سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں scholars of revealed text اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے ہر زمانے میں اس کا جو علم رکھتے ہیں کتاب کا علم دین کا علم مذہب کا علم تو مذہب کا علم رکھنے والوں کے لئے قرآن نے لفظ علماء استعمال کیا وہیں آپ آج ایک نیا مفہوم دیکھیں گے scholars of science science کے جو scholars ہیں اگر science کے ذریعے سے وہ خدا کو دریافت کرتے ہیں خدا کو پہچانتے ہیں خدا کی عظمت وہ پا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی علماء ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس بارے میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائیں ان دو آیتوں میں علماء کون ہیں اس کا definition دیا گیا علم ترہ ان اللہ انزل من السمائی ماء کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب بھی قرآن میں علم ترہ سے بات شروع ہوگی تو اس کا مطلب بھی ہے کہ you observe یہ انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ غور کرو دیکھو observe کرو کیا observe کرو ان اللہ انزل من السمائی ماء اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے بارش کو برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتِ مُقْتَلِفًا عَلْوَانُهَا اس سے ہم تمہارے لئے رنگ برنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں بارش ایک ہے زمین ایک ہے لیکن اس سے جو غلہ اور اناج اُبتا ہے جو پھل نکلتے ہیں ان میں سے الگ الگ رنگ کے پھل ہم تمہیں دیتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُمْ بِيزُمْ وَحُمَرُمْ مُقْتَلِفًا عَلْوَانُهَا پہاڑوں میں دیکھو کہا کہ جُدَدُمْ بِيزُمْ وَحُمَرُمْ مُقْتَلِفًا عَلْوَانُهَا دھاریاں پائی جاتی ہیں بیز جو ہے اب بی ایس کی جماع ہے یعنی ایک وائٹ نہیں اگر پتھروں کو دیکھو گے تو اس میں بہت سے وائٹ پائے جاتی ہیں وائٹ ملکی وائٹ پیور وائٹ آف وائٹ بہت سے وائٹ کا ایک پورا سپیکٹرم ہے اسی طرح وہ ہمر اہمر کی جماعہ ہمر پلورل ریڈ ایک نہیں ہے ریڈ کا پورا ایک سپیکٹرم ہے ریڈ بلیڈ ریڈ پوسٹ آفیس ریڈ سیگنل ریڈ میروون میجنٹا ٹومیٹو ریڈ اور بہت سے ریڈز پائے جاتی ہیں اور جب وائٹ ری ریفریکٹ ہوتی ہے تو اس کا آخری رنگ ریڈ ہوتا ہے ویب گیار کا اور اس ریڈ کے بہت سے سپیکٹرم ہے کہا کہ بہت سے کلرڈز ہیں وائٹ میں بھی بہت سے کلرڈز ہیں اور ریڈ میں بھی بہت سے کلرڈز ہیں وغرابی بوسود ان دو کلرڈز کے علاوہ کالی دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں پتھروں میں اور عجیب و غریب خوشنما بہترین پیٹنٹس ان دھاریوں سے بنتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُقْتَلِفَنْ عَلْوَانُهُ انسان بھی مختلف رنگ کے ہیں اور اس کے بعد بہتا وائل آنیملز بھی اور کیٹلز بھی گھر میں جو تم پالتے ہو انام چوپائے ان سب کے رنگ الگ الگ کذالک اسی طرح سے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ واقعہ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے مغفرت فرمانے والا بھی ہے ناظرین میں نے ایک جگہ پروگرام میں علماء کا یہ ڈیفنیشن بیان کیا سامنے بعض مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک تعلیمین بہت دیر تک دیکھتا رہا میں نے سلائٹ کو آگے بڑھایا تو اس نے کہا کہ رو کیے میں نے پوچھا کیوں بتایا اس نے کہ آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ ان علوم کے جاننے کو بھی قرآن میں علماء کہا گیا ہے اور ان علوم کے جاننے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے یہ پہلی مطلب ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے میں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن دونوں کو علماء بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک knowledge ایک indivisible unit ہے یعنی یہ ہے کہ غیر منقسم وحدت ہے اسے آپ دینی علم اور دنیاوی علم میں تقسیم نہیں کر سکتے مرور زمانے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تقسیم عمل میں آ گئی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دینی علم والے بھی علماء ہیں اور سائنسی علم کے ذریعے سے خدا تعلق پانے والے بھی علماء ہیں قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے قواتین و حضرات ہم حضب معمول ایک ایکسپرٹ سے ڈاکٹر زکی کرمانی صاحب سے جن کا ایک کلپ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں تو کیا اس میں موجودہ دور کے وہ علم جنہیں سائنسی علم کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس میں بارے میں سورہ فاطر کی اٹھائیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یہ آیت اس حدبات سے بڑی اہم ہے کہ یہاں علم کے اسکوپ کی وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کائنات اور مظاہرے کائنات کا جو علم ہے وہ بھی اس علم میں شامل ہے جس کو قرآن علم کہتا ہے اور جو لوگ اس علم کے حامل ہوتے ہیں قرآن ان کو علماء کے نام سے یاد کرتا ہے دوسری طرف اس سے یہ بھی بات باضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں علم دین اور علم دنیا کی جو تقسیم رائج ہے وہ گمراہی پر مستمع ہے دراصل دور اول میں یہ تقسیم رائج نہیں تھی ایسا لگتا ہے کہ محض علوم کی جو مختلف شاکے تھیں اب علوم کی جو مختلف سورشش تھی ان کو شنافت کرنے کے لیے یہ اس راہیں استعمال ہوئی ہوں گے علم دین اور علم دنیا کی لیکن بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلے بھرتے گئے یہ آیت یہ بات بھی یہ بھی بتاتی ہے کہ اشیاء فطرت اور مظاہر فطرت کے علوم اللہ سے قرب کا ذریعہ ہیں اللہ کا قرب اور اس کی محبت کرنے والوں کی دو صفات اس آیت سے واضح ہوتی ہیں پہلی یہ کہ جو علم فطرت کے علم ہیں اور دوسری یہ کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے صلاح قائم کرتے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی یہ دو چیزیں ضروری ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اپیشیٹ کرتا ہے اور ان جن کو علماء کا درجہ دیتا ہے علماء کے نام سیحت کرتا ہے یہ دونوں صفات بے ایک وقت ہونی ضروری ہیں اس بات کی وضاحت بلکہ میرے خیال میں زیادہ اچھی وضاحت یہ سورہ آل عمران کی آیت ایک سو اکیانوے میں کی گئی ہے اور یہاں پر قلو الالباب کی تعریف کرتے ہوئے یعنی قلو الالباب کون ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یعنی یہ پوری آیت آپ دیکھ لیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخ پر غور فکر کرتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں اے پروردگار تو نے یہ محض یا محض فضول میں پیدا نہیں کیا تو گیا الالباب کی کٹیگری میں شامل ہونے کے لیے یہاں بھی دو چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ جو کائنات اور اس کے مظاہر پر غور خوص کرتے ہیں اور ایک وہ وہ بھی جو کہ قیاموں جو اللہ کے راہ میں کھڑے ہوتے جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ دو چیزیں ضروری ہیں اگر یہ کنڈیشنز نہ ہو یہ صفات نہ ہو یہ کوئی ایک صفت نہ ہو تو الالباب کی کٹیگری میں وہ شامل نہیں ہو سکتے یہ بات بلی اہم ہے اور ظاہر ایک جو ہمارے جو پریولنٹ تصور ہے اس کے منافی نظر آتی ہے لیکن اصل میار تو قرآن ہے یہ دو چیزیں ان کا ہونا ان کا پائے جانا ضروری ہے یہ میار ہے اگر صرف عذکار اور عبادتیں ہی ہمارا عمل ہوں گی اور مظاہر فطرت پر غور خوض یہ ہمارے نہیں ہوگا تو الالالباب کا جو ٹائٹل ہے وہ گیا کہ ہم اس کے قابل نہیں تسلیم کیے جائیں گے اس میں ایک اور وضاحت میں یہ کرتا چلوں زیادہ مناسب ہے یہ بات کہ قرآن ایسا لگتا ہے کہ قرآن اپنے پیروکاروں کو فطرت کے قریب رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ فطرت کے قریب رہیں کائنات اور اس کے مظاہر سے ان کا تعلق زندہ قسم کا تعلق ہو جو بھی قرآن کا قاری ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے زندہ ہونا چاہیے کائنات اور اس کے مظاہر پر غور فکر کا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے قرآن کہ وہ شخص ہر وہ شخص جو قرآن کے قریب ہے قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ مظاہر کائنات اور کائنات پر غور خوض کرنے والا ہو غور خوض کی ایکسٹنٹ تو الگ ہو سکتی ہے لیکن غور خوض فطری ہے تو گیا کہ منشاہ یہ ہے کہ ایمان ہر ایمان والا شخص فطرت کے قریب رہے فطرت سے اپنا تعلق قائم رکھے کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ محبت کرشتہ جڑتا ہے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں فکر و تدبر کی یہ اولین اور ابتدائی اسٹیج ہے اس پر ہر اس شخص کو قرآن کے قریب ہے اور قرآن کا گیا وفادار ہے اس کو اس پر ہونا چاہیے اس 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 قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کا قاری قائم ہو دوسری بات یہ ہے کہ جگ یہ غور فکر فکر تدبر آیات کائنات پر قرآن کی مظاہر فطرت پر آگے بڑھتا ہے تو بتدریج یہ کسی علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ علم مزید آگے بڑھتا ہے تو سائنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں اس طرح دوسری جو سٹیج ہے جس کو میں سائنس کا بھی نام دیا ہے دوسری سٹیج وہ ہے جس میں اللہ سے محبت اللہ سے تعلق اور اس کا شکر تو پیدا ہوتا ہی ہے یہ جذبات تو پیدا ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ بتدریج یہ تہذیبی اعتقا کا ذریعہ بھی بننے لگتی ہے یہ غور فکر اور کانات کے مظاہر فطرت پر غور خوض ہماری تہذیبی تکہ بھی بن جاتے ہیں چنانچہ قرآن کا ایک جو وفادار کاری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ مظاہر فطرت اور کانات کے ساتھ کم از کم سطح کا تعلق ضرور قائم رکھیں اس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے جو ان علوم میں آگے بڑھیں ان کے حوصلہ عبزائی کی جائے اور جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ چکے ہوں اور خود یہ علم اے سج اس کا احترام ہمارے حلقوں میں پائے جاتا ہو ناظرین آپ نے سنا ڈکٹر صاحب سے کہ اسلام میں دونوں علوم کی کوئی تقسیم نہیں ہے مطالعہ کائنات مظاہر کائنات مشاہدہ کائنات اس کے ذریعے سے انسان خدا کو پاتا ہے اس کے دل نرم ہوتا ہے وہ خدا کیاں جھکتا ہے تو وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے اب آئیے کہ اس پارٹ میں جس پارٹ پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں اللہ نے علوم کا ذکر کیا ہے ان میں آپ دیکھیں ایک یہ ہے کہ میٹیورولوجی علم الموسمیات بارش کا آنا بارش کا برسنا کوائنٹم آف وارٹر ان سب کا علم ایک بڑا علم ہے اپنے آپ میں ایک دپارٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے پاس جو علم ہوتا ہے انہوں علم میں سے ایک علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بعد بتایا علم الحیوانات یہ بھی بہت بڑا علم ہے اس میں درختوں کے بارے میں آیا ہے بوٹنی جسے کہتے ہیں جانوروں کا علم بائیو ٹیکنالوجی ہے اور اس سے دسیوں شاقے پھوٹتی ہیں اسی طرح سے جیولوجی ہے علم الارضیات یہ ایک نہیں اس میں بھی بے شمار سائنس کے دپارٹمنٹ پائے جاتے ہیں جیولوجی کے اندر اور اس کے بعد علم البشریات انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا مختلف رنگ کے پائے جاتے ہیں تو وہ پوری سائنس اور پورا نالج انتھرپولوجی کہتے ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد علم الحیوانات وائل سائنس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد مویشیوں کی فارمن وغیرہ اس کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم کا تعارف کرایا اور بتایا کہ بندے مومنین یہ ہوتے ہیں اور سب پر غور فکر کرنے کے نتیجے میں خدا کی خربت بڑھتی ہے خدا کی خشیت بڑھتی ہے خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اب بس طلبہ کے سمجھنے کے لئے بہت ہی ہائی سکول نیویل کی بات میں آپ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کہ ہم نے تمہارے لئے آسمان سے بارش برسائی بارش کا ایک پورا پروسس ہے اور آگے ہم دوسرے پارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس میں زمین کو جب بنایا تو زمین میں کوئنٹم آف وارٹر کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا یعنی مقدار پانی کی وہ متین ہے تیہ ہے اور گھوم پھر کر اسی زمین اور اس کے آس پاس میں وہ پانی پایا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ اوشن بڑے بڑے سمندر ہیں اس سے آبی بخارات بن کر ایوپوریٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کنڈنسیشن کا پروسس ہوتا ہے پھر اس کے دو ٹرانسپورٹ ہوتے ہی ہوائیں لے کر چلتے آبی بخارات کو پھر اس کے بعد آئس کیپ اگر آپ کشمیر میں یا کہیں اور جانے کا موقع ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی منجمید ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پھر نہرے نکالتا ہے سمر کے زمانے میں آئس زمین کے تہہ کے اندر انفلٹریٹ ہوتے ہوئے بور ویلز میں کوئے میں پانی آتا ہے یہ سب پانی انتظام ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وارٹر سائیکل پر آپ غور کریں گے تو حیرت انتظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے کیا لیکن انسانوں کے معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان میں بھی انواؤ اقسام کے رنگ پائے جاتے ہیں میں نے آپ یہاں یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کا ایک کوٹیشن میں نے دیا ہے اس کوٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ پھل سبزی ترکاری ساگ ان سب کے پانچ سات آٹھ خوراک لینی چاہیے تھوڑا تھوڑا اور یہ بتایا گیا کہ صرف یہ لینا کافی نہیں ہے ہر رنگ کے پھل ہر رنگ کی سبزی لوگوں کو لینا چاہیے انسانوں کو لینا چاہیے ان کے لیے مفید ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہر کلر کا ہر رنگ کا جو پھل ہوتا ہے ہر نے جو رنگ برنگ کے پھل پیدا کی رنگ برنگ کی ترکاریاں پیدا کی وہ سب بیکار نہیں ہیں ان کے اندر جو رنگ پائے جاتے ہیں جو پیگمنٹ پائے جاتے ہیں وہ ہماری باڈی کے گروت کے لیے دیولپمنٹ کے لیے اور بہت سے فوائد اس کے اندر پائے جاتے ہیں اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھئے اس سلائیڈ میں میں بتایا ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ رنگوں کو براؤڈر کلیسیفکیشن اگر کریں گے تو ریڈ بلو اور پرپل خسم کے پھل اور ترکاریاں ہوتی ہیں اسی طرح وائٹ اس رنگ کے پھل بھی ہوتی ترکاریاں بھی ہوتی پھر اور جن ایلو پھر اس کے بعد گرین یہ چار براؤڈر کلیسیفکیشن لوگوں نے کیا ہے سائنٹیس نے کیا ہے اب اس کے بعد اس میں کیا نیوٹرین پائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے انتھوسائنین یہ کیمیکل پائے جاتا ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہی ہارٹ ڈیسیز اس کا رسک کم ہوتا ہے سٹروک کا رسک کینسر کا رسک یہ سب کم ہوتے ہیں اور بہت سے فوائد اس کے بتائے گئے ہیں اس میں ویٹائمین اے ویٹائمین سی ہے اینڈ فول ایٹ یعنی ویٹائمین بی نائن یہ سب ہمارے باڈی کے پیدا ہو جاتی ہے تو سپلیمنٹ دینا پڑتا ہے باہر سے گولی دینی پڑتی ہے مینرل اس کے اندر پوٹیشن پائے جاتے ایپل بریز دیکھئے اس میں بتایا گیا کہ انتھوز انتھین یہ کیمیکل پائے جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا فوائد ہوتے ہیں بہت دل کی بیماریاں اور کینسر اور ہائی بلیڈ پریجر اور ہائی کلوسٹرول ان سب سے پروٹیکشن ملتا ہے کینسر سے پروٹیکشن ملتا ہے ویٹائمین سی ہے فولیٹ ہے اور اور بہت سے کیمیکل کا تذکرہ ہے پھر پوٹیشم ہے اور اس میں گارلک اور وائٹ ریڈیش مولی بغیرہ کا تذکرہ ہے اسی طرح اورنج میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا فوائد اور کس قسم کے پھل اور ترکاریاں پائی جاتے ہیں گرین میں خاص کر جو ساگ جسے کہتے ہیں اور بہت سی ترکاریاں گرین کلر کے ہوتی ہیں اس کے کیا فوائد ہیں اور کس قسم کے ویسٹیبل اور گرین ہمیں لینا نے ہزاروں خسم کے رنگ برنگ کے پتھر پیدا کی ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسانوں میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں انسانوں میں جو رنگ پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ بتایا گیا ہے کہ میلونسائٹ یہ جو ہے ہماری جو جلد ہے اس کے نیچے ایک سل چمڑی کے نیچے ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں رنگ الگ ہو جاتے ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے چھوٹے سے لیکچر میں لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ویسٹ ایفریکن نورت یوروپین اور ایس ٹیشن یہ قومیں جیسے جیسے ملتی گئیں ویسے ویسے ان کی رنگتیں بدلتی گئیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے پھر اللہ تعالی نے بہت سے جانوروں کو پیدا کی ان کے بھی رنگ الگ ہیں جانوروں کے رنگ کیوں الگ ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجے بتایا گیا ہے کہ جانور اس ماحول میں چھپا رہتا ہے خاص کے بیچ میں جب چلتا ہے تو اس کا رنگ اور جانور کا رنگ سیمیلر ہوتا ہے اور جس پر حملہ کرنا ہے اسے اس میں شبہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے تو ایڈبرٹائیز سرویس یعنی بعض پرندے بعض جانوروں کی پاکی صفائی کرتے ہیں تو اس رنگ کے ذریعے سب انفرمیشن دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں کلین کرو اسی طرح سے سیکس کی ملاقات کے لئے رنگوں کے بدلنے سے انڈیکیشن دیا جاتا ہے اسی طرح سے سب انیمال جو ہے وہ فلیش لائٹ جس طرح سے ہم دینجر کے موقع پر کرتے ہیں اس طرح سے اپنی رنگت بدل کر وہ فلیش کرتے ہیں کہ دینجر آ رہا ہے زیبرہ اس کو اللہ تعالی نے بنایا انہیں دھاریاں دیں اور دھاریاں ایسی دیں کہ جب شیر وغیرہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک سنگل زیبرہ کو فائنڈ آؤٹ کرنا تلاش کرنا سنگل ریڈ بلیک وغیرہ جو ہے جس مینڈک میں کلر ہوگا آؤٹومیٹ وارننگ ہے کہ مجھے اگر کھاؤگے تو میرے اندر زہر ہے تو وہ اپنے زہر کا اظہار کلر سے کرتا ہے اور دوسرا جانور سمجھدار ہوتا اس طرح کے مینڈک وغیرہ کو نہیں کھاتا اس لئے جانور اور پرندوں کے اللہ نے بے شمار خوبصورت رنگ بنائے جس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں بس آپ دیکھئے کہ اللہ نے کس طرح سے رنگ برنگ کے جانور پرندے پیدا کیے اور کچھ کامفلیج کرتے ہیں کچھ زیبراہ ہی جو الیوشن پیدا کرتے ہیں کچھ اس طرح کے پرندے ہیں جو ہر کلر کے بیگراؤن میں ڈومینیٹ ہوتے ہیں ابرے وے نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انعام کا بھی ذکر کیا چوپائیوں کا ذکر کیا ان کے بھی مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اب ہم آخر میں آتے ہیں ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں برٹیش زمانے کے انڈین سٹیزن تھے اور لنڈن میں پڑھتے تھے یہاں آنے کے بعد انہوں نے خاکسار تحریک شروع کی انڈین انڈیپینڈنس انسٹرگل میں ان کا رول رہا جب وہ پڑھتے تھے تو پروفیسر جیمز جینز بہت بڑے آسٹر فیزیسٹ میتھمیٹیشن تھے یونیورسٹی کی پروفیسر تھے ایک دن انعیت اللہ مشرقی طالب علم اندر کیمپس کے اندر آ رہا تھا اور پروفیسر صاحب کیمپس سے باہر جا رہے تھے بارش ہو رہی تھی پروفیسر صاحب چھاتا بغل میں دبائے جا رہے تھے اور ہاتھ میں بائبل تھا انعیت اللہ نے پوچھا سر کہاں جا رہے ہیں کہا چرچ پوچھا آپ جیسا سائنٹس چرچ جاتا ہے کہا کہ ہاں سر بارش ہو رہی ہیں اور آپ کسی غور فکر میں گم ہیں اور آپ کے بس چھاتا ہے کہا ہاں ہاں بھول گیا سوری پھر انہوں نے چھاتے کو نکالا اور چلے گئے اور کہا کہ انعیت اللہ شام میں آنا ملاقات کریں گے بات کریں گے پھر شام میں انعیت اللہ صاحب گئے تو سر نے پوچھا کہ مشرقی تم نے کیا کوشن کیا کہا میں نے کوشن کیا کہ آپ جیسا سائنٹس مذہب پر اقین رکھتا ہے جھر جاتا ہے تو اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں انعیت اللہ ان کے یہ قویٹیشن ہیں you know انعیت اللہ خان he said when I behold God's marvelous feats of creation my whole being trembles in awe at his majesty when I go to church I bow my head and say Lord how great you are and not only my lips but every particle of my body joins in uttering these words I obtain incredible peace and joy from my prayer جا خوبصورت جملہ انہیں نے کہا میں صرف زبان کے خدا کی تعریف بیان نہیں کرتا میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو میرا روان روان کھڑا ہو جاتا ہے ہر رونگٹا خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے اور میں ایسی عبادت سے لطفندوز ہوتا ہوں جس میں میں خدا کی کائنات پر غورہ فکر کرتا ہوں خدا کی عظمت کو میں پہچانتا ہوں اور صرف میں لپ سرویس نہیں کرتا بلکہ میرا پورا جسم عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تب انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کائنات پر غورہ فکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو پروفیسر صاحب نے کہا سنا ہوا آیت سورہ فاتر کی یہ دو آیتیں ان آیت اللہ مشرقی نے سنائیں تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ان آیت اللہ لکھ لو میری طرف سے کہ قرآن کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ محمد کا دکھاوا کلام نہیں ہو سکتا اس نے کہ محمد کے زمانے میں سائنس کی وہ حقیقتیں نہیں کھولی تھی اگر یہ بات کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے لکھیوی کتاب نہیں ہے بلکہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے خواتین و حضرات یہ ہے اصل آج کا موضوع ہمارا کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے ان علوم کو سمجھنے سے کتنی آسانی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں کتنا لطف آتا ہے آخری سلائٹ پر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ with regard to the قرآن what is your position میں نے بتایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں تو ایک تو ظلم کرنے والے قرآن کو پانے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو پانے کے بعد بس خاموش بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت میں لگتے ہیں آپ کا شمار قسم ہے دوسرہ ہے do you appreciate the color and beauty in nature which creates خشیت in you اللہ دلہ کے یہ جو پیدا کردہ انوہ و اقسام کی چیزیں ہیں رنگ برنگ کی چیزیں ہیں پھل ترکاری جانور پتھر کیا ان سب کو دیکھ کر آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے تیسرہ ہے do you make use of science in understanding the قرآن قرآن پڑتے وقت کیا آپ آج کے زمانے میں جیسے ہم scienceی علم کہتے ہیں اس کا بے استعمال کرتے ہیں قواتین و حضرات اس پر آج ہماری بات قتم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں جو آثارِ کائنات بتائے گئے ہیں اور مشاہدہِ کائنات پر جو بھارا گیا ہے انہیں آج science جہاں تک پہنچی ہے ان علوم کے استفادے سے قرآنی آیتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ آن الحمدللہ موسیقی موسیقی